اسلام علیکم یوکی بولٹن کے ساتھ میں ہوں میرو باپ شامل کریں گے سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائن ناروزن ڈال حکومت اوسلو میں ڈاکٹر محمد تاہیر القادری کی سرسٹھنی سالگرہ کی تقریب ومتاز عالم دین علامہ صاحب قریشی اور کمیونٹی کی بھرپور شرکت تاہیر القادری کی علمی اور دینی صدمات کو خیرات تحسین ناروزن ڈاکٹر محمد تاہیر القادری کی سرسٹھنی سالگرہ اور علامہ حافظ صداقت علی قادری کو اوسلو یونیورسٹی سے ایمفل کی ڈگری ملنے کی خوشی میں تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں برطانیہ کے ممتاز عالم دین علامہ صاحب قریشی سمیت پاکستانی کمیونٹی نے بھرپور تعداد میں شرکت کی اوسلو میں پاکستان وامی تحریک سربرا ڈاکٹر تاہر القادری کی ستا سٹھنی سالگرہ اور علامہ حافظ صداقت علی قادری کو اوسلو یونیورسٹی سے ایمفل کی ڈگری ملنے کی خوشی میں خوبصورت تقریب کا نکات کیا گیا فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ تقریب کا آغاز کاری انصر علی قادری نے تلاوت قرآن پاک اور نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تقریب کے مہمانے خصوصی برطانیہ کے ممتاز عالم دین علامہ صادق قراشی تھے انہوں نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی دنیا بھر میں علمی اور دینی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں انہوں نے حافظ صداقت علی قادری کی شبانہ روز محنت کے بعد کامیابی پر انہیں بھی مبارک بات دی تقریب میں اوسلو یونیورسٹی کے پروفیسر کیجٹل فریثم نے حافظ صداقت علی قادری کو ایمفل کامیابی سے مکمل کرنے پر ڈگری بھی پیش کی اس موقع پر علامہ صادق قراشی پروفیسر کیجٹل فریثم علامہ صداقت علی قادری مہتاب افسر میا محمد اسلم اور دیگر نے دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے خیالات کا اظہار بھی کیا آج کے اس عظیم دن کے موقع پر جو کہ ہمارے قائد حضور صحیح دی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدرزیل علی کی سالگیرہ کا دن ہے ہم ان کو سکسی سیونت سالگیرہ پر دل کی اتھاگیاں یوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارکہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کو صحت اکاملہ کے ساتھ امر خضر عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج الحمدللہ ہم نے نارویجن یونیورسٹی سے ایم فیل کی ڈگری کی تکمیل کی ہے یہ میں اللہ اور اس کے رسول کے فضل کے بعد حضور صحیح دی شیخ الاسلام کی دعا کا صبر اور نتیجہ سمجھتا ہوں اور انہوں نے جو فکری نشن و ماہ ہماری کی ہے اس کا نتیجہ سمجھتا ہوں اور میری جو ایم فیل کی جو تھیسز تھا اس کا جو انوان تھا وہ ہے جسٹیفیکشن آف ہیومن رائٹس ان در پرسپیکٹر و آمود انترسٹک ریلیجن ہم اس کے اندر ہم نے تین مذہب کے اندر کی جو انسانی حقوق ہیں تین مذہب کے اندر یہودیت اسلام اور عیسائیت ان کے اندر جو انسانی حقوق ہے اس کا تقابلی جائزہ لی ہے ہیومن رائٹس تھیوریز کی روشنی میں انٹرنیشنلی تو کوشش کیے کہ ایک نئے طریقے سے ریسرچ جو ہے وہ پیش کی جائے ہمیں بڑی خوشی ہے کہ علامہ صداکت صاحب انہوں نے یہاں اوسو یونیورسٹی سے ایمفیل کی جو ہے وہ ڈگری لی ہے یہ بہت ضروری ہے ہمارے علماء کرام کے لیے جو پاکستان سے ایڈوکیشن حاصل کر کے آتے ہیں کہ وہ یورپ کی یونیورسٹی سے بھی ڈگری لیں تاکہ یہاں کئی محول کے مطابق وہ اپنی جو دینی خدمات ہیں ان کو اچھی طرح جو ہے وہ پیش کر سکیں تو یہ بہت اچھا ہے اور ہم چاہیں گے کہ اور بھی جو علماء کرام ہیں نوروے میں یورپ میں وہ یورپین یونیورسٹی سے ڈگری لیں اور تاکہ اپنے جو ان کے کام ہیں اسلامی جو ڈیوٹیز ہیں ان کو اچھی طرح جو ہے وہ کر سکیں تو علامہ صداکت صاحب جو ہیں انہیں بہت بہت مبارک اور یہ ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہت اچھا جو ہے یہ ایک میسج بھی ہے اور اسی طرح یہ ایک اچھے طریقے سے اپنا کام کر سکے گئے کیوں گے یہ دین کو نورویجن یورپین پرسپیکٹیو میں جو ہے وہ پیش کر سکیں گے ہم ڈاکٹر محمد طائب القادری صاحب کو ان کے بارڈے پر مبارک پیش کرتے ہیں اور ساتھ جو علامہ صداکت صاحب نے ڈگری لیا ہے اس پر ہم بہت مبارک پیش کرتے ہیں ہم تظن دین لے اور بہت تشکیر کے لیے تو بہت تداری سے مقرید بہت مفارک پیش کرتے ہیں ایسا راکھ میں بھی کم سب آئیہ صداقت علیہ اباسی نے احمقل کا تھیسز لکھا ہے اور الحمدلالہ انہوں نے علیہ مذہب کا تقابل جائزہ کرتے وہے ہیومن رائٹس جو کمولیٹی ہے تمام مذہب کے اندر اس کو کمپائل کیا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو علمی خزانہ انہوں نے جمع کیا ہے ریسرچ کی ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے انسانیت کو مستفیض کرے اور انسانیت ان کے تھیسے سے فائدہ اٹھائے اور منحاج القرآن کے قائد کا ویجن یہی ہے کہ علم کے نور کو جو ہے پھیلایا جائے تقریب میں منحاج القرآن کی وابستگان کے علاوہ اوصلوں کی ممتاز سماجی شخصیات نے شرکت کی جن میں پاک ناروے فورم کے صدر چودری اسمائل سرور چودری پرویز اختر بھٹی علامہ اسرار احمد آمر لطیف بٹ اور دیگر شامل تھے تقریب کے دوران صداقت علی قادری نے شرکا کو اسلام اور دیگر مذہب کے تقابلی جائزے پر مبنی تحقیقاتی تھیسس کی کاپیاں بھی پیش کی